اس سبوں کا دلانہ ہوتا ہے وہ ایسا سیارہ محبوب بچہ جو تمناؤں کا کالی ہوئی جو بڑی تمناؤں کے بارتانوں سے زی ہو بڑے بڑت کرنے کے بعد وہ اولاد کی ولادت ہوئی ہو ایسا بچہ بھی اگر باپ دو دلانہ رہتا ہے تو تین چار کھنٹوں کے بعد اپنا بچہ جب باپ کو پوچھ مالا اور وہ اپنے ہاتھ کے جب جو رہت کے لئے اپنے اسے لڑنے بچہ جب نیچے اتا رہے ہیں بوجھ بوجھ ہو جائے اپنا ہو یا کسی آگ لیکن ضرورتیں ضرورت ہوتی ہے بوجھ اتا رہے آتے ہیں ضرورتوں کی عزت کی جاتا ہے ضرورتوں کی قدر کی جاتا ہے ضرورتوں کی شخصہ کی جاتا ہے ضرورتوں سے ملکتی کی جاتا ہے مسلمانوں بوجھ بنو گے تو اتا رہے جاؤ گے ضرورت بنو گے تو دلوں کو بسائے جاؤ گے بوجھ ایک بیٹے اپنے باپ پر بوجھ بن جائے تو باپ اسے جھٹک دیا کرتا ہے ایک خادم اپنے مالک پر بوجھ بن جائے تو مالک اسے جھٹک دیا کرتا ہے ایک ایک سواری پر کوئی سوار بوجھ بن جائے تو سواری اٹھا جایا کرتی ہے عزیزہ نے عملموں پر یہ ملک بھی اللہ کی محمد کے اگر اس پر پوچھت بنو گے اگر اس ملک کے ساتھ آسان حق ودار رہا جو مہا کرنے مبکہ نے مدینہ کے ساتھ عدا کیا اگر اس ملک پہ بہت رکھیا آپ نے اگر اس ملک کے باشیسوں پہ رہت رکھیا آپ نے اگر اس ملک انلام سسلم دستور بائیلاغ پہ آپ نے اس سسلم کو قبول کرتے ہوئے اس کا رزر رکھ رکھ انجرام نہ کیا سمان نہ کیا اگر آپ انسانوں کے دکھی درد میں دکھی انسانوں کے کام نہ آئے اگر کسی کے درد کم دعویٰ نہ بنے اگر زخنوں پہ مرہم نہ رکھ سکے اگر ہررکھ سانیت کہوں ہی نہ ہchiedゃ کرسکے اگر تم translator بہت رکھ رکھ انگر لکھ انچی رکھ سکے اگر اس ملک کو قرآن ہی نہ کلٹسکے یاد کرو اس دست hop تھی ہوئی بیانیت پر اگر تم نے رہم دنیا اس دست انہ تھی ہوئی بیانیت پر اگر تم نے رہم دنیا اگر کو مل ملے اگر کو لرکھ انسان ہے تم دلوں میں بسائے نہیں دیتے تم مطابعے جائے نفرتیں بوجھ سے نفرت ہوتی ہے ضرورتوں سے نفرتیں ملکیران آدمی اللہ تکرے کسی کے آپرشن کی نوبت آ جائے جب کسی کے پاؤں میں کانٹلتے چھپتے ہیں تو وہ سوئی سے بھی محبت کرتا ہے تاکہ سناپے کوئی نکال جب آدمی کو سوئی کی ضرورت ہو تو آدمی سوئی سے محبت کرتا ہے جب آدمی کو زہر ہی ضرورت ہو اپنے جس کے زہر اتراکرین کو نکالنے کے لئے تو اسے دوا سمجھ کر اسے اتنی زہر اتر یا بنا لے رہے لیکن اگر سونے کے زیورات بھی گلے میں بوجھ بن جائیں تو اسے اتاں کیا کرتا ہے اس پورے ملک کے لقشے کو سوئی زرہ رکھیں نفرتوں کے اٹھتے ہوئی آنیاں زلگوں جبر پر شکستک کے ہوزانہ ہونے بالے بھلنا کیا کیا دیندار لوگوں کو بے دین افراد اور مشرقوں کے تام و متشمی کا شکار ہونے ہوئے ہیں شکار ہونے کے مناظر زل ہمارے وراغ کے سامنے ہیں آپ اطمال چیزوں کو سامنے رکھ کر زور تو کیجئے ذرا کہ سارا قصور انہیں کہیں یا یہ نماغ قصوروں کی جڑ میں ہیں ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ یہ حضات آتا کر سکے گے تو ملکہ ہی ہے آپ کو اثر ختم ہو جائے گا آپ کا روم ختم ہو جائے گا صفاب دو کام کرنے کے قابل پر جائیں گے پھر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑو کر فروسیوں کے جانور کی طرح جیخنی کے قابل ہوگے یا پھر مذہب میں غریب امام کو خوب دکھانے کے قابل ہوگے اس کے آگے میں آج جانتا ہوں اس ملک میں پوری فردستان کے منظر میں آپ ایک زمان اس وقت میں نکا کرتے جو سیاسی اعتبار سے اتنا وقع تھا یہ بات میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ رکھ کر رہا ہوں جس ملک میں پہلا مزیر تعلیم مرونہ آزاد آئی ہے جس ملک نے اسے ملک کو بجاہی پہ آگا دی شیطان اسلام کیے حضرت شیطان اسلام کیے جس جس ملک نے اس ملک کو ہم نے دستور ساتھی کی کانسل میں اپنے پر بڑے اعلماء حضرت اس سے ہار دی اور اس ملک کو کی نمائم آئیں گی کہ حضرت شیطان ہنہ اور بہار سے وہ عظیم رہن اللہ جس کا بدل آنے خدس جس ملک وہ محسن ملک حضرت ملک جہتا ہے رحمت اللہ علیہ جو اصل میں جبیت من علماء قلبیت پہلے پانی ہوئی ہے اور احباد شرعہ کیا بھی ہے پانی و ملک یہ بحار اور یہاں کی اکابی علماء وہ حضرت ملک سے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ جس کی طابقی روح نہیں مسلم مصرر اپنا حضرت کو حجود عطا کیا ہے ان تمام کے باوجود اس ملک کے سارے نظام کو بنانے کے بعد ہم اتنے تنہا کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم اتنے بیگانہ کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمیں روح اتنا اجنبی کی سمجھتے ہیں آخر ہمیں لوگ شکشی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں بجھتے ہیں کچھ تو بجھتے ہیں ایسا نہیں کہ سارا قصور ان کی آنکھوں کا ہو کچھ قصور ہمارے آنکھوں کے کارٹوں پر ہوتے ہیں کچھ قصور ہماری زبانوں کی بیگیشی کر کر ہوتے ہیں آج عمومت عام طور پر مسلمانوں میں اتنا عام دیمانیات چلی جا رہی ہیں جو غریب ہے جو غریب ہے اس قصور طبے سے شکائے رہے ہیں جو غریب پسلمان ہیں اسے سرکھ شکھوں کے کارٹوں سے اور جو مانکار ہے وہ نعوذ باللہ اپنے غرور میں ممس اس کے غرور نے اسے جہ سے بیٹھنے رہی لیا اس کا تکمتور یہ کہتا ہے کہ یہ سارا ندام یہ انہی ندام تو میں چلا رہا ہوں یہ سارا ندام یہ سارا ندام میری مرہونِ منت ہیں اور یہ دول و طبوں کی خرابیاں سر 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 تر بول رہی ہیں اور ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں یہ ملک کیسے رخ پر چلا جا رہا ہے حضیران حضرت اس ملک میں پہلے کو پوری دنیا میں اور پر خاص طور پر ہمارا یہ پیارا بطن ہندرستان ایک عجید چادش ایک بطرناک کارٹ آنپریسیسی کا شکاہ کا مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے لیکنکہ رہا ہے ہم اپنی یہ فطری طحی اللہ لینگ کی وجہ ہے یہ آپ کہہ ہیں کہ ہمارے قرآنوں نے ہمیں انشسیت بڑھائے آدلی م Favorite مجیس کی Palشق قنمyer چھوڑ دوا اور دو تقریری ایک ساتھ بھی چلیں یہاں لوگ اتنے پیدا جا تو ان پر چلیں buddies کوئی کسی کو نہ بیٹھائی اپنی زبان اپنا موت دو رکھے بڑی جنایت مہبانی ہے اس ملک میں ایک بڑی منظم طریق سے بڑی ارگنائزی امداس ایک آدمی سرچادش جو مسلمانوں کے اسلام افتشت رکھ میں ڈالا جاتا رہا ہے اور اس کا احساس ہم اس لئے نہیں کر پا رہے ہیں کہ بلانوں کے انکسیسی آگے ہیں آگلی کو جب ڈاکٹر صاحبان اپنشن کرتے ہیں تو بےہوشی کی انجنشن لگاتے ہیں جس کے بعد اس مریض کو اکلیف نہیں ہوتی ہے اس احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ملک بلکی صورت کے ہاں مجموعی دوپر پوری مشکل امت مسلمان کے جاتا ہے اور یہ پنستان کے مسلمانوں کا ہتھ آپftہ چاہے اس عوام کے طرقا ہوں یا علما چاہے مصباحا کے طرقا ہوں یا عام جتھ کی لیکن آئیے میں آپ کو کھوڑی توجہ دلا ہوں گا کیا آپ نے سمجھے کیا کارہاں پہنچوکے ہمارے ہاں جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں نحاجی صاحب نمازی صاحب داڑی یہ سر سے چکی ہے نماز کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ سب کے نمازوں کو قبول فرمائیں یہ طبقہ اللہ سے زیادہ دلے کیونکہ اس طبقے میں ایک بڑا طاقہ گوہ ہے کیونکہ مرک چلا ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی نہیں نہیں میں تو پرانا نمازی ہوں اس وقت نبی فیصد دین تعالیٰ مسلمانوں کے گھروبیں دینداروں کی بات کر رہا ہوں شرابی کبابی کی بات میں تو نہیں کر رہا سنت کے طریقے سے اٹھانے کا نام ہے بیٹی کی دولی میں سنت کو زندہ کون کرے گا دین کارخانوں میں زندہ کون کرے گا دین ہی شیاست میں زندہ کون کرے گا دین ہی تمام آیمانوں میں زندہ کون کرے گا مگر کچھ لوگوں نے اپنے ایک فیبرک پریئی ٹیٹڈنگ سے مجھ رکھ رہے ہیں ایک مخصوص دیزائن کے وہ رہتے ہیں اور وہ سمجھتے گئی انہیں یہ دلداری ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ماملاز ہاتھ رہے ہیں ان کے تشکر میں حیاب لکمیں جا رہے ہیں اور اسی لکمیں سے آرام کی تبرکتی اور پرہو صرف سے کہ ان کے تحجد کے باوجود ان کی اولادیں ان کی کنٹرول ٹھول نہیں نہیں دیندار مسلمان وہ اس وقت جس کے گھروں کی عورتوں میں دین نہیں ہے پس آپ کو اہی سے کٹ کر رہا ہے آپ کی تباہی اہی سے کٹ کی جائے جو سب سے کمزور حصہ ہوتا ہے دنیا حمدہ دن پر کر دی ہے ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور حصہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری ماں بہن اور بیٹیوں کی زندگی میں دین نہیں ہے الا اللہ آشاءاللہ کچھ گھروں کو چھوڑ کر کر کچھ اللہ والیوں کو چھوڑ کر نبیل سب سے زنداروں کی بات کر رہا ہوں میں کیسے اس ملک میں جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ حضرت شیف اسلام ہمارے آدھے تو وہاں پر یہ بھی بیان کر دی ہے کہ حضرت شیف اسلام کی والدہ کیسے تب ہماری آدھے تکانے آرہے ہیں حضرت شیف اسلام عظیم نہیں تھے پہلے ان کی ماں عظیم تھی جب جمائیں عظیم ہوتی ہیں جب جمائیں عظیم ہوتی ہیں تب بیٹا خوشت الاسلام ہوتا ہے جب جمائیں عظیم ہوتی ہیں تو بیٹا حقیم الامت حقیم الاسلام ہوتا ہے حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بذرد جو ذریع ہیں بلی ایک کامل جو ذریع ہیں یہ گن شکر جو علاقہ ہے وہ ہندوستان میں نہیں اپاکستان آئے ہیں حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے اپنے بھانجے میں اُت ترکھن پیر گھڑکی سے فریدی کلیر شریف میں حضرت بابا علاو دین صابر کی کلیر بڑے 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 گن شکر جو آئے ہیں بڑے بڑے جو کیا ہے تو حضرت خرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے جو کیا ہے صحیح اشک و قرامت قضل اللہ حوالے آرش بللہ شر شددار اللہ نے بڑے مقبولیت و نحنوبیت سے جوازہ دا آپ کی ماں والدہ بہت بڑی ہو گئی تو محلے کے عورتوں نے آکر کہا کہ خال جائے آپ کا بیٹا فرید الدین اللہ کا بڑا غالی ہے دعا کرتا ہے تو مستجابِ حضور ہو جاتی ہے پانی میں دم کرتا ہے تو بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں کسی کے جسم سے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے درد میں راحت ہو جاتی ہے اللہ نے آپ کے بیٹے کو کیسا زوازہ ہے سبحان اللہ یہ سننا تھا کہ بھونی ماں وجد میں آگئی خوشی اور تطرفت کے دھار ہارنے لگی اللہ کا شکر دا کرنے لگی اور پھر کہتی ہے اے محلے کی عورتیں سنو 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 اللہ نے میرے بیٹے کو مار ہوتی ہے اپنی محبوبیتی ہے میں شکر دا کرتی وقت رفتہ لیکن مستجاب پوچھو کہ میرے اپنے بیٹے کی ترمیشیں کیسے زیتی ہیں پھر وہ فرماتی ہیں خدا کی پسند میں نے بغیر وضوع کے کبھی فرید کو دودھ میں بھی بلائی رہی ہے ماں شاہ شاہ سبحان اللہ وہ بلائی عزید تھی تو بیٹا فرید الدین تھا ماں جب روزد دار کی تو بیٹا حدد نظام الدین تھا اور مرمائی جب تحجید دار کی تو بیٹا حدد خاجہ معین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ عزیزان میں مردند bitLith کسی بھی قوم کے عروج الزواب کر دیکھ رہا ہو کسی بھی قوم کے عروج الزواب کر دیکھ رہا ہو تو یہ متبکو کہ اس قوم کی لائدنی میں قتابیں جاتھ کی ہیں یہ متبکو تو اس قوم کی عروج کی کتثی advant پر ہے یہ متبکو تو اس قوم کی پ sellikut کتری ہے شہد شاید کیا 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 ہے بادا حق کمی ہے سونے اور دورجا جی کیا 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 ہے اگر کسی صوم کو مروج دیکھنا ہوا تو یہ دیکھنا ہے کہ اس قوم کے حق بیٹیوں کی عزت بیٹیوں کی عزت بس جس اس قوم کی مائیں عظیم نہیں اس قوم کی اولادیں کبھی عظیم نہیں جس قوم کی مائن سے سکتی ہوں گی اس قوم تو کبھی عروج نہیں رل سکتا جس قوم کی بیٹیا نائنصافی کے شکار ہی ہوگی اس قوم کے حاجی نمازی کیلئی خوش نہیں رہی سکتے جس قوم کی بیٹیوں کے ساتھ نائنصافی ہی ہوگی اس قوم کے تحت ادھالے کوئی فطرے پاس تمہارے ایمان کے دلی لحظہ خواہدہ یہ کیسے ممکن ہیں ہے دوستان اگر بیسی کروڑوں کی سلمانوں کی آبادی ہے انشاءاللہ مالے دیکھنے اور اس تک بات کہہ رہا میں کوئی فائلو ایٹ پر سنسے نہیں مگا رہا تو بیسی کروڑ پر دس کروڑ مرد ہوں گے دس ہی کروڑ ہوں گے یا بیسو کروڑ مسلمان مرد ہیں اگر بیسی کروڑ مسلمان ہیں تو دس سا کروڑ ہوں گے دس سا کروڑ ہوں گے نسس کروڑ ہوں گے اور آپ کو بالکل شریف آتی ہیں میں نے تو جودیل علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہوں اگر آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کیسے ہوں گے میں کچھ اسپیکشن کر سکتا ہوں اندازہ کر سکتا ہوں آپ بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو دس سرور عورتیں دس سرور مرد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت بحیثتیں جن 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 کسی پر کوئی فوجی رکھی نہیں ہے دونوں 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 اکول بلکل بہت ہے اگر کوئی سمجھ سمجھ ہے عورت کم کم تر ہے تو سمجھنے والا قرد سے بہت ہے تب 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 وہ قبیل علاج ہے اسی پاگل خانے میں اسلام نے عورت مرد کو برابر کیا ہے ذمہ داری کے لحاظ سے دونوں اپلے لگتا ہے حلاس حلاس جیسے ایک مسئل ہے درائیور بھی ضروری کنڈکٹر بھی ضروری دونوں اپورٹن ہیں درائیور کہا کہ میں سوپر پر میں کہا نہیں چلا گا اگر میں نہیں چلا گا تو کیا کرے کرے گا تو کنڈکٹر کہے گا میں ترہا باپ ہوں اگر پیسہ نمبر سورو تو دکھائے گا ہے بات آسکتی نہیں 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 دونوں برابر عورت اور فرطن اللہ نے دونوں برابر کیا ہے بلکہ برابر کوئی ایک 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 فتر ہے کوئی نہ سوچے کہ عورت کمزور ہے اگر زیادہ عزور سے بولیے گا کہ مرتبہ ہی آیا ہے آپ کمزور بولیے گا ہاں عورت کمزور نہیں تھی بلکہ عورت کو ظالمی مرتوں نے دین سے محروم رکھا ہے ہم سب اپنا محاصبہ فرے ہیں انکانٹیبلیٹی میں لگ جائے ہیں کیسے رکھا ہمیں عورت دون رہی ہیں عورت کو اللہ نے برابر بڑھا ہے میں نے اکرانی قریب میں جو آئے پڑھی ہے مجھے یاد ہی میں نے کیا پڑھی ہے اور اس میں مرتب کو قرآن بنایا کہیں مجھے پتا ہے سردار کا مطلب یہ نہیں کہ لٹھ لے کر کھڑا رہے ہیں سردار کا مطلب یہ ہے کہ باڈی گاڈ برگر کھڑا رہے ہیں سردار کا مطلب یہ ہے تو اس لحاظ سے عورت کو سبحریر ہے اور مرد بڑھیں اس کا فورتکشن کرنے میں جائے ہیں اس کی پاڑب کے میرے ہیں عورتوں کا ایک صدق شدم کرنے ہیں اگر ہنٹی میں اس کو اعلان کرتے ہیں اب عزیزا نے پلک عورت اور مرد دونوں کو رہاگ جائے ہیں ذمہ دادیاں کی اعتبار سے دونوں گئے لئے ذمہ داروں کی اعتبار سے دونوں الی Londر ہیں مثلہ آپ کے دو بچے ہیں دونوں ٹوئنگ سے جڑوائیں ایک کا نام عمران ہے دوسرے کا نام فرحان آپ کے دونوں بیٹے کلاس 6 سے پڑھتے ہیں عمران کیوں فرحان نہیں اور دونوں پڑھنے میں بہت تیزی عمران کی انگلیس بہت اچھی ہے مہت کمزور اور فرحان کی مہت ہے وہ جو جب انگلیس کمزور ہے آپ بیٹا عمران انگلیس میں 60% لاتا ہے مہت میں 40% لاتا ہے جو دوکہ ملاتا رہے پڑھنا ہوگا کتنا ہوگا بھائی 100% آپ کا بیٹا فرحان مہت میں 60% آتا ہے انگلیس میں 40% آتا ہے دونوں پڑھنے میں جانتے ہیں کتنا ہوگا جی تو عمران فرحان دونوں ایک گزنے سے اوپر ہیں دونوں برابر ہیں دونوں برابر ہیں اسی طرح حرم پر مہت دیتے ہیں اللہ نے عمران کو وہ ذمہ داری دی کہ کس سے شیخ اسلام پر یا ہوگے امام بلک پر یا ہوگا محسس پر یا ہوگے اس فلک کا رضم اللہ کا دین کا عمران کا اس تیاری کے ذمہ داری اور پورے ارام کی سپہ سالاری اور اس کے خودتوں سے اور پیلے کارباز کی تیاری اور اس کی حمادت اور اس کی پرورش کے ذمہ داری اللہ نے عورتوں کو دیا اور عمران میں کتنا بڑا کام ہے کہ اگر درلہ محفوظ ہے تو اس قلعے کا سپہ سالار مہت کو دو دو تیار ہو رہا ہے اگر کس جس جن میں نار کسی بوزن کے نظام تو وہ ماتھ اپنی پاک زوج کو پروش بنار آئے اگر میں حرم پر مکلے کسی آنے پاک کی ہے ٹھے میں تجاہ ہوں اللہ نے مردوں کو ذمہ داری دی تنفانو یا ہوایں دارشوں یا سیلات تمہیں اللہ نے اس لائف بنائے کہ تم میدان میں جاؤ کماؤ لاؤ بچاؤ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم کریم لگا کے مانٹ سینسٹر ہو آج پل ایڈویڈیسمنٹ آتے ہیں مردوں کے الگ الگ کری میرا تجھ یہ چاہتا ہے کہ جورا بنانے کا دعوت کرنے والی کمپنیوں پر کیس ٹھوپنوں ڈسکرنیشن کیوں یہ کالے گورے کا بھید گل لوگ نے لائے لوگ کتنے کریم لگائیے کورے بڑھ جائے گا اس کا مطلب گورا انسان ہے کالا کالا کیا سوڈان چلے جاؤ افریقہ چلے جاؤ نائجریہ چلے جاؤ آپ ان ملکوں میں چلے جاؤ ایسے ملیں گے کہ راج کی انجھرے سے یہ نہیں ان سے انجھرہ نکل کر آئے سیلسمنٹ کو آب ہے جو وہ گریم بیٹھنا بھول جائے گا ہم نے اپنے پھوڑا چھک کروا گیا دا افریقہ کے انجھروں میں کینیا وغرہ میں نہ غربت بھی ہے اور غربت بھی نہیں ہے ڈسکمنیشن کی وجہ سے نائم جابی کی وجہ سے ناہمباری کی وجہ سے ہے مردہ افریقہ کے ملک انگولا میں امنا نے ہیری عطا فرمائے ہیں وہ ایک غریبی بھوکہ افریقہ ایک غریبی بھوکہ افریقی آدمی انسان ہے جس زمین پر کھڑا ہو کر بھوک خود بلاتا ہے اسی کے پاہن کے لیے یہ ہیرے کے پاہنے ہیں جو انگریز رکھا یہ ڈسکمنیشن یہ نائم شافیہ عزیزانی ملک اللہ نے مردوں کو اس لائم بنائے کہ وہ بہر کا دنیا میں اللہ کا خود اطلاج کرے اور عورتوں کو اللہ تعالی نے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے جو روحانی شخصیت تیدا ہوگی ان کا کارخانہ اور تنجاری اور برورش کی شود اللہ نے ماؤں کو عطا فرمائے ماؤں کو عطا فرمائے لیکن مسلحانوں نے عورتوں پر زمین کیا ان کے ساتھ رائم شاہی ہوئی ہے مجھے قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں میں بلکہ مرملا قبول کرتا ہوں لیکن ایک بات صاف کر دوں اپنی بات آگے وردوں سے پہلے ایک بات یاد رکھتی ہے ایک عام ہوا چل پڑی ہے دولت کما کر باپ بیٹویں کو دیتا ہے بیٹویں کو دیتا ہے یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہے عمرہ کریں گے اچھی جگہ بیٹی کی شاشت کریں گے خوب زیور دیں گے مگر بیراساس میں بیٹی کو حصہ دیں گے بڑے بڑے لوگوں بڑے بڑے اچھے لوگوں میں علماء کرام سے کہوں گا کہ جو بھائی اپنی بہن کو حق نہ دے اور جو باپ بیٹی کو حق نہ دے اس کے یہاں کا دانہ پانی کبھی قبول مت کیجے گا اس لیے کہ اللہ کا حق ہے کہ بیٹی کو حصہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہ کبھی بیٹی کو حصہ دو اگر اس کے باوجود کوئی بابا کی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا ہے کوئی بھائی بہن کو حصہ نہیں دیتا ہے تو وہ تہجب حد اور عمرہ کے باوجود جب جب مرے گا تو تکیت پنکر کرے گا وہ ڈاں کیوں کہنا ہے کہ وہ سلوان بھائی گا اللہ کا حق ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں تو بیٹیوں کے تاکست کو تسکر ہی نہیں دوسرے مصابق یہ تو اسلام نہ کہا کہ بیٹی کو حصہ دو بھاگل پھر کے زیرمت مسلمانوں اگر آپ کی دولت میں ایک چون نہیں نکلتی ہے کانڈی بھی نکلتی ہے بیٹی کا تو دعا کیجئے اور وعدہ کیجئے اور ارادہ کیجئے کہ پہلے بیٹی کو حق دیں گے اور اللہ ساکھیں گے اللہ موت آئے تو اس کے مات آئے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو حق دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو حق دیجئے چاہے قادی روڈی ہمیں کلتی ہو تاکہ سلط نہ نہ ہو یہ دین نہ ہو اس کی برکتیں آپ کو نصیح ہوگی انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو کیا عطا فرما رہا ہے اس ملک میں جو 50% ومنس ہیں ان کی جو ان کی جو دیکھئے دنیا میں جو مردوں کا آوار کرتا ہے آوار کرتا ہے useless character character اب تو ایک دو آدمی کی بات بھی دو دو ہے میں تو اب یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو ایک پوزیشن میں ہو کہ اس وقت کہیں گرنٹی ایسے ہیں جو character community میرے چکلے نہیں گئی آپ کو بتا ہوگا کہ بیس بائیس سال پہلے امیرے پاری صدر مسٹر بل کلیٹن ہوا کرتے تھے مسٹر بل کلیٹن نے بحیث تیسی صدرے نمال کر امریکہ تقریب کرتے ہیں خود یہ آگا ہے آپ گوگل پر کچھک کر سکتے ہیں کہ بہت جل جل ہمارا امریکہ دو ہنے اور ناجائز بچوں کا ملک بننے پڑتا ہے یہ پوری characterless community ہے یہ اعلان کرتے ہیں کہ freedom of human سے عورتوں کو آزادی دو تو میں بتا کرتا ان کو کیسے آزادی دیں یہ وہ پہودے دیں جو اور وہ کی آزادی نہیں چاہتے ہیں یہ کم بقا ہر عورت تک پہنچنے کی آزاد نہیں چاہتا ہے میں آزادی کا قائل ہوں میں بھی کہتا ہوں اور کوئی آزادی نہیں لے جائے لوگوں نے مثال دیا کیا کہ پنجڑے میں پتھ 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 کو آزادی نہیں لے چاہیے میں پیتوں کریں کیوں سے یہ ہے پنجڑے میں پتھ 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 کو آزادی نہیں لے چاہیے مگر پنجڑا کھولنے والا درد بلی ہے تو اندر ہی رکھتا ہے کیونکہ بلی کے انرادے کو خوف سمجھ نہیں ہے یہ دنیا کیا اس طرح ہمارے دشمی سے بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو بیادوں کرتا ہے سابا کے اشتہار ہے اور بنیاد کا اشتہار ہے اور تیل کے اشتہار ہے اور مرک کے شریف ریٹ میں اور بس میں اور ہوایی جہار اے روز اس کے نام کا نوکرانی دنیا میں نے عورتوں کو بیادوں کر رکھا ان کو حسد حسد یہ ہے کہ سالکھوں سے بیادوں سے بیادوں ہوئی ہے مگر پسکان ہوئی ہے آئی اپنی عورتوں اپنے بھروں کا بیادوں کیوں کیوں میں اپنی بہنوں سے کروں گا میری بہنوں تُم نقام میں رہو کہ یہ اشتہار ہے میری بہنوں تُم نقام میں رہو یہ دنیا اپنی اور قامہ میں رہے گی اشتہار ہے ان کو آفات میں لانا ہے تو دو منٹ لگتا ہے دیکھیں نہیں جو لوگ ہاشاں دیتے تھے چہرے سے پردہ ہٹاؤ چہرے سے پردہ ہٹاؤ وہ بھی لمدی لمدی ماسٹ پہنکی لائے موں میں ماسٹ پہنکی لائے آپ کیوں آپ کب سے میڈم ایڈیس بن گئی آپ کب سے میڈم اچھل گولی بن گئی ہے کیوں 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 کدھے ساتھ اپنے اچھے میں بھی تمہاری بیٹیاں جاتی ہیں تو یہاں پردہ کیوں پردہ دیتی ہے وہ کہ چاچا میرے تو لیجی جب تو یہ ایک لوجیکل بیسے اس بلک میں جا کر بیسے ہائی پوٹ نے جو ججمنٹ دیا میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا میں جوڑی شریف کا رسپیکس کرتا ہوں یہ جاں 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 میں جاں کھٹو جو نیائے پالی کر سممان مولا چاہیے بینک بھارتی ہوگی سمیسٹین انڈیان ہمارے تو جیسا بھی نیائے پالی کرتے ہوگا کریں انشاء انشاء اللہ لیکن ہجاب پر بہت چلی ہجاب پر بہت چلی محترمہ ٹیلی جنگ بھراتی چھو کہتی اجاب کمیٹ کی دلیل کہ یہ جو مسلمان بہت دیتے اس طرح سے ہجاب کہتی ایک بات اور کہتو میں اپنے بہنوں کے لئے میری بہنوں یاد یاد نہ پوری دنیا کے مر پر اللہ نہ کرے اگر اندھے بھے اللہ نہ کرے اللہ حق کیا کو بہوش کی اطاف پوری دنیا کیا مردہ برمہ ہو جائیں پھر بھی اور رب کا پردہ فائن فائن اس لیے کہ یہ پردہ کس کا حق ہے یہ اللہ کا حق ہے اب یہ پردہ پردہ ہے شلی شلی ایک فرما کی مہترمہ یہ کیا ہے اور پونس لکرز رکھ تھکی رکھ ہے نہ اس کی آنکھ نظر آ رہی نہ مگلیا نظر آ رہی اس کے سیف سینٹل لگر آتے ہیں اتنی تھکی رکھی ہے میں جب دیکھ دی ہوں تو مجھے بڑی تہا تھا ٹھا بڑی آن کنفرمنٹ فیل بڑی 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 چینی مہم اچھا مہترمہ آپ بچینی کیوں ہوتی کھا صاحب آپ پھورے ٹھکے رکھے رکھے اچھا 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 آپ ہمارے وقت پر دکھا دکھا آپ ناغہ ساز گو کو دیکھے گو آنکھ 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 بس آنکھ ناغہ ساز درشن سیاب آنکھ یہ وہ بلکل نیچے سے اوپر تک آنکھ انڈیا فری ہوتے انہیں بھاگل ترکی بنائی ایک لونڈی دکھوڑا بھی نسی ہوتا اگر آپ کو یہ بھرکہ اتنی تکلیف پہچھتا ہے تو ہمارے انڈیا میں وہ آئیٹم بھی ہے بچ آپ آئیٹم جس سمزیدھان میں کسی سمزیدھان ماندر پورے ننگے رہے مجید آگی اسی بھار سمزیدھان میں مسلم ملکل کو بھلک اور ادار بہت دیکھ پوری 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 ہماری عورتیں یہ تکلیف کہ ان کو انشاءاللہ اپنا شریعت کی حفاظت کرنی ہے کریں کہ انشاءاللہ اور مرد یہ تکلیف کہ اپنی بیٹیوں کو آلہ سے آلہ تعلیل اور آلہ سے آلہ دین کیسے سکھانا ہے جو تعلی کیا جاتی ہے اس بریوں نے جس کی طریقے سے ڈسکمنیشن شیئر نائنصافی کی تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ نائنصافیاں یہ تھی کی اور انہیں اس کو جب پہلے کر لیا اس کی عزت خان ملا دیا اس سلام نے اور کچھ عزت دی ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی پرامپرٹی میں آپ عزت دیجئے یہ حق ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پوری تعلیم کا حق دیا ہے جس طرح مربر کو حق دیا لگا عورتے تھے عزت فیوا دے تھے کہ آج کل 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 اگر کوئی بچی میٹرنٹ پاس لئی ہوگی تو اس کے پاس پورٹ ہوئی بھی امیگریشن شیخ کوئی پہ ہو illiterate کہلائے اپنی بیٹیوں کو میٹرک تک بڑھانا یہ تو کمپلسری ہے ابھی ہماری دیل نیو ایڈوکیشن فالیسی گورنمنٹ اف انڈیا لاری ہے اس میں تو ایڈوکیشن مس ہوگا اچھا ہے کہ ہمارا دیش میں فنلائن کے مقابلے آگے بڑے زندہ بوسی اچھی روکیشن ہو ہم تو چاہتے کہ ہمارے دیش کے ایک ایک بچہ ہندو بھائی مسلمان بھائی سارے دھرم کے لوگ اتنے پڑھے نہیں ہو کہ یہ نفرت پھیلانے کا اور گھڑی پھیلانے کا کوئی موقع کسی کو نہ ملے سارے مانو تک سم مان اور یہ شکشہ کے شروع سے ہوگا یہ تعلیم کے میدان ہوگا میں بھی مان دوں مسلمان اور کو کے لئے آج بھائی بیٹوں کے گلی گلی ہے مارے مدرسے گلی مدرسے 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 ان مدرسوں میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے بیٹیوں پر ہم نے اور بیٹیوں کی نظر براز بجھ اب توڑے بہت لوگوں نے شروع کیا بنات کی تعلیم اٹھ کے بونے زیرہ ہیں حال اکھنا یہ چاہیے بابل پور کے غرط من مسلمان اللہ نے آپ کو مالی فراوانی دی ہے اللہ نے آپ کو دولت دی یہاں کے ماددار اتنے کریں کہ آپ ایسے مارڈن انسیٹیوشن بنائیں ورنہ تو بہت پہلے چاہیے تھا لیکن چلیے جب جگہ تب سویرہ ایسے مارڈن انسیٹیوشن آپ بنائیں اپنی بیٹیوں کے لیے ایسپیشل فور گرر ایسے مارڈ کہ جس کے اندر تربیت ہوگی مدینے والی تربیت کہا والی تربیت کی مدینے والی تعلیم کیسے ہے کیا ہوگا اپسفور اور کیامرے کی مارڈ سیٹ یہ پیرل ہے کمپیڈیشن کے ساتھ اور آپ کی بیٹی ساتھ مجھے اس سکول میں جائیں گی ڈے بوڑنگ وہی ہوگی جنہ کھانا بیٹھائے سارہ دن ان کی تربیت ہوگا کھانا کیسے پینا کیسے زینہ کیسے اٹھنا کیسے تربیت ان کے ساتھ آگ شاہ جب گھر آئے گی تو اس کو ڈیوشن نہیں پڑنا ہے اس کو باب باب خدمت کرنی ہے تو وہ سر کر آئی ہے اس ساتھ کے پڑھے شاہ تو باہر ساتھ کے باب کلاف دو کہ جب آپ سنسفیکر دے رہے ہوئے تو یہ وہ موقع ہوگا کہ اسی کے ساتھ اشاء اللہ اب اپنی بیٹی کو حافظ قرآن کی سنت بھی دے رہے گی تو اللہ نے موقع دیا تو ہماری بیٹی کلاس جو کے ساتھ حکم علمہ ہوگی انشاء انشاء اگر یہ کام ہر پجھ میں 75 ساتھ دیا ہو آپ کی بیٹیوں پر توجہ دی ہوگی تو آج اس ملک میں اسلامی شریعت کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ پھین مل ہوتا جو پھین آج مجھ بکی ہوئی عورتوں کو لے گئے کشمن آل اسلام پھین لے بھین کھ کھ مسلمانوں کی بیٹیا ڈاکٹر بنے کس نے بنا کیا کہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہے اگر آپ کی بیٹیا ڈاکٹر بنے بھی تو اپنی قوم اور دوسرے سر کی ماں بہنوں کی عزت بچے جی آپ بنائیں اور جب آپ بیٹی ڈاکٹر ہوگی حافظہ بھی ہوگی عالمہ بھی ہوگی تو بیٹی چونکہ دل میں ایمان ہے تو پہلے وضو بنائے گئے سلاة حجت بہے اور اللہ سے کہے گی اور پریشن سمیں کروں گی شفاہ کو دے اور پھر آپ کی بیٹی مریض بیٹی دینے سے پہلے بیوش کرنے سے بیٹی 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 میری بیٹی 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 اللہ نے زندگی دے دی تو اللہ کی نعمت ہے اور اگر زندگی اللہ نے لے دی تو جدت تمہیں مان کر جب آشرے میں بیٹی پڑی ہوئی ہوئی تو آگ آپ کو مسلم نوجوار میں کرمینل نہیں مجرم نہیں دی ایک بیٹا جب جہار سے کسی کا کوئی ساب ہو چھ سا آئے چھ بڑا اچھا جیا یہ بڑا کھ ہار اس کو رگ دی اگر ماں کے پاس دی ہوتا تو ماں کی دی چھ 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 دیا ہے یہ ماں کی حوالے ہوئی تاکہ میرے سردہ میں کوئی چور پیدا نہ ہو ماں کو عزیز بنا تو مسلمان تمہاری اسی ایسے سردی آج ہمارا نوجوان تک گھروں سے نکلتا ہے دو بجے رات تک چھ چھ دکھ میں دکھ آج ماں کے پاس اپنی ضرد نہیں ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ لے بیٹا رات کے دو بجے دکھ دکھ بھائی اسی دیش میں ہمارے ہرے بھائی شام ہمیں سو جاتے صبح ہوتے ہماری قوم رات کے دو بجے تک چائے کی دکانوں میں ریٹ تی اور صبح دس بجے تک سوئی نہیں عزیز آلی بلک محنت کر آگے دو دعا وں سے نہیں کس بلکل اللہ کا قانون ہے رات جلدی سونے اراد ٹالے ہمارے رحل میں چائے کانے دیو رات جو کھونے رکھتی ہے ہماری ماں ہماری بہنے ہمارے گھروں کے عورتے اپنے گھر 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 شریف ارسان کی کوئی مسلمان بناؤ اگر ہم نے اپنی بیٹ میں توجہ ہوتی تو ہمارا گھر مدرس ہوتا ہر گھر مدرس ہوتا آج بھی موقع ہے کہ اپنی بیٹ بیو فیلی کا کالی دار بنائیے اور آل اگر بنائیے تاکہ آپ کی بیٹ خیر کے حق چلی جائے کیونکہ جب ایک بات چلی جاتی ہے تو خطرہ ہے جوانی میں پھر ہمیشہ چلی جائیں تقریبا لاکھا مسلمانوں کی بچیا مرتض لاکھا ہمیں درد نہیں اگر کسی ماں کے بچے بچا چھین لیا جائے پورا بھاگ اگر بچے 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 ایک ایمان والے ماں کی بود کی بیٹی کو چھین لیا جا رہا ہے اور یہ امت تک سوئی ہوئی یہ امت خاموش ہے آپ بہت تیزی کے ساتھ پورے جستان آئیں پورے دہار جنگ آپ شہر بھاگ پور میں اس کی مثال آئم کیجئے کہ آپ ایک بیٹی بھی کو ایڈوکیشن مخلوق تعلیم میں جا کر تباہ نہیں ہوگی بلکہ آپ اسے اپشن دیں گے ایسیت دیں گے چاند دیں گے کہ جہاں سے بچیاں تعلیم یا پر آبی ہوگی ہوگی جس پر ایسے بیٹری آپ پیار کی جس پر سے کمیورٹی کو نہیں بلکہ ہمارے بھارت کمیورٹی کو پراؤڈ یہ بھارت کمیورٹی بھارت کمیورٹی آپ اور ہم بڑی توجہ دیں عزیز آنے ملک ساتھی تھا آپ مسجد کو مضبوط بنائیے تنی مضبوط بنائیے باگل پور کے تاجو آپ کہ باگل پور کا کوئی غریب مسلمان اپنی بیٹی شادی کے لئے بھارت میں دیں بھی نہیں مان انشاءاللہ باگل پور کے کوئی غریب مسلمان اپنے اور اپنے گھر والوں کے علاج کے کسی مسجد میں علاج نہیں کرے گا اس لئے کہ جس حول پور اپنی بیٹی شادی کے لئے بھی مان تا ہے اس حول کے مان تا ہمارے بیٹی ہماری حول کے بھارت اپنی بیٹی اور وہ خربوں کی سکات کی پیسے ہونے کے میں وہ جو 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 آخر یہ سکات ہاں جا رہے ہے ہر ہر ذکر ذکر دار کرے کرے کیا آپ یہ بھارت اپنی مسجد آپ تکیل کمیٹی والی چالیس گھر پیچھے چالیس گھر آگے چالیس گھر دائیں چالیس گھر پارلیمنٹ ہوگا آپ کی مسجد میں فائل ہوئی چاہیئے پور ایک سو سا در انفرمیشن آپ پھر چاہیئے بیور کتنی ہے بیمار جو گھر اراج کیلئے پیسے نہیں ان کی لسٹ آپ کے پاس ہے اور آپ مسجد میں بیت المال بنائیے چند جوال کر کے وہ پر رکھ اور اور ایک سو ساٹھ گھروں میں آپ وزی سا بیجو آئیے جہاں ضرور تھے جو بچے پڑھائی آگے بچوں کو مسجد کمیٹی اڈاپٹ کلے بیٹر کی پڑھے کا پیسہ سا دول ہماری بچہ چاہیئے کلاس اگر دھو رہا ہو خوش چوچے بچے کلاس جو چاہیئے آگے بیجو چاہیئے بیٹر درات چپاکے تم اپنے بچے کے ہمارے بچے بچے موسیقی اگر سرکھ تمہارے پنچر بنایے پورے لاکے کو خیر دان رہیے ایسے بچوں کو اٹھائیے بچے تم بیٹر پڑھوگے تمہارا پنچر موسیقی کوئی بیوار موسیقی ایک مسجد تو ایسی بنا کہ جہاں قوم کہے کہ میں رشان ہوں میری مسجد میرا جار جہ ایک آپ بنا لی انشاءاللہ اس ملک کی ہر مسجد آپ کی نقل بتا رہے انشاءاللہ آپ آئیے تو بچے آپ آگے تو بڑھ بچے آپ پس پر کارنے خیج نہ بند تو کی جی آپ اپس میں اس رہے کارنے بند تو کی جی اپنے گھر کی عور تو پر پوری توجہ اور محلے کا پورا خیال مسلمان کے محلے میں کسی اور کسی بیٹی کی شادی میں گھر تیج بج رہی ہو میری قوم جی نوجہار وں تمہاری طاقت آگے یہ جہ ہے ایک بیٹی کی جو بیوی کے باپ سے بھیک مانکر لے خود کو دعما دعا دو جوان ساتھ ایک زمان ادا تھا جب ہمارے بچ میں ہمارے گھروں کی بوڑی خوادین جو دادی و نانی کے ترجم وہ سر پہ جو ٹپڑتا وڑتی تھی اگر وہ ذرا سی باریک ہوتی تو کپڑا فک دیتی اور ڈاٹ کے اپنے بچوں کو کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں تم ایسے دو پٹے مجھے پہنا رہے اس در پر جس سے ہمارے سر کے بار میں لگ آج اس سے زیادہ پاری کپڑوں کی شلوار رہے حاجی صاحب اور مسلمانوں کی بیٹیاں پہن کر بازاروں میں گروہ رہی ہماری غیرت کو کپ کی سنا بتا گئے غیرت تم باری چاہ چاہ ہم نے کون سے پردے پر تب ایک زمانہ تھا کہ جب گھر میں شہور آتے تھے تو عورتیں کہتی تھی کہ میرا شرطہ آر آر آج بیوی بیٹی سوصہ پہ موبائل بیٹی رہتی ہے شہور آتا ہے تو بتانے لانے بتاتے کہ آپ کا سرطہ آج کہ کون ہے کب کس سرطہ آج کہ کون ہے وہ تو میرا مہتاج ہے کہ کیسے سرطہ کہ جس پائی پہ بیٹ کر آیا ہے وہ پائی میرے باپ بیتی ہوئی اس کی کلائی جو گھڑی نمک رہی گھڑی میرے باپ کی خیر آپ کو تو شریف آتی آپ لو ایسا نہیں کرتا گے میں وہ دوسرے لاکھی کی بات دوں کہ وہ جو جوتا کہنے ہو ہے جو جوتا کس نے میرے باپ آتی ہے اب جس صور پہ آکے گھڑھے میرے باپ آتی ہے جس برطر میں تھائیں گا وہ برطر میرے باپ آتی ہے جوتے سے لے کر بستر سے میرے باپ کر دیا ہوا ہے اس انٹرنشنل بھکاری کی اولاد کے بست نہ ہی کہنے کو اس کا باپ بڑا آتی ہے مگر ایک ایک پیالہ با خدا بھگ میں مانگا ہے ایک ایک پیالہ بھکاریوں کی ایک چانچ مانگا دے دے والا آتا اپ اپ سوس میری خوف اللہ اللہ نے تمہیں دست و بازو کہ نکاح اللہ کی رحمت سے کریں گے سسو کی دولت سے ایک بیوی جب دھر میں آتی تو اس کی سب در نصیب ہو کہتے ہیں ایک دن میں بہو آتی ہو جائے گی بس ایک چھوڑا سا کار آپ کے لی کچھ کرتے نہیں کہتے ہیں حضرت مال صاحب تعویز دی میری بہو بڑی خچر ہوگی میرا بس چلے میں بہو خچر نہیں آپ آپ پرانی خچر آپ کو تعویز کی ضرور صرف تک کرو کہ جب نہیں بہو گھر میں آئے تو ساس دروازے پھڑی اوپر سنسنا کہہ دیں بیٹا آس میں تیری ساس نہیں تیری ماں بس بیٹا آس میں تیری ساس سر زگر دو مجھے ایک بار بتانا میں پیرے سر زبا دوں اتنا بول کے دکھو زندگی بھر بیٹی بن کر تمہارے پاؤں دوائے مگر یاد پہلی بڑی ہو جاتی آگئی ماں کیا سے کھال آئی ایسا لگتا ہے کہ بیچانی سو سال لگی بھیکار مجھے آئی وہ بہو پھر جگر کے ساتھ رہے گی آپ سب کو ماباب پر درجہ دیں اور اپنے ماباب سے کہے اب امی آپ کھونسی دعا اللہ سکھی تھی اللہ نے مجھے گیرے دیسے ساتھ ماباب مگر نہیں عزیزان انسان 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 کی کوشش سرے اور کو کی ازد سرے جب آپ ازد نہیں کرتے تو وہ بھی عورت ہوتی ہے پھر آپ پھر پھر کہتے میرا بچہ میرے بچے میں جادو ہو گی اور پھر ہم رہے اگر بچی کا را لپیٹ لپیٹ کر دینے والے بابا لوگ مالکی چائلی سب بچ چائلی بابا مجھے ہوئے ہیں جو صبح گھر سے نکلتے تو بیوی کی لات جتا کھا 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 پھر کہتے ہیں کہ کیا ہوگا میں کبھی کبھی بزرگوں کے مزار کے ساتھی پڑھ رہے شہر سے جاتا ہوں اور مجھے کوئی کہتا کہ سلامی مجھے سلامی ہوگی باب وزور رہو قرآن کریم کی تلا بل مجھے 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 بسم اللہ بول کر آؤ سلام کر کیا کیسے بسم اللہ پڑھو سلام کر آج سے آدم اپنے گھروں میں جائیں سلام کریں انشاءاللہ سب تیار کیا کہیے گا جائے گھر کر درواز کھلا تک دار مجھے سلام آل تیس پہ تیس سال کبھی آپ نے اپنے بیوی کو سلام لے کیا ہوگا بہلی بات جواب سلام کریں رہی آل اللہ تدلی وار کبھی بیوی کو سلام لے کیا ہوگا حضور کی سلط صلی اللہ سال سال شروع بیوی کو سلام کریں اور بیوی شروع کو سلام کریں لیکن ہم لوگ اپنے گھروں میں ایسا سستے جس سلام ہوسنا ہے آوارہ بیل کی طرح مسلمان کی طرح سر جھکا کرتا تہینہ پاون در آج دروازہ جیسی کھل بیوی دروازہ کھل تیس سال کا پہلی بار آف سلام کیا ہوتا ان کا دو دماغ جائے وہ کہیں اللہ اچھے خاصے گھر سے گئے کیا ہوگی یہ پھر وقت نہیں اللہ بھول کریں ہم دعا کی دیکھ اللہ سب تو اسلام کی عزت دیکھ نسی فرمائے اللہ دال اقراب علم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے مسلمان کے جذب اقراب اقراب اللہ تعالی ہمارے بھارت میں ام شانتی اقراب یہاں رہنے والے ہمارے مسلمان سارے در سار 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 لوگوں میں انسانی بنیاد پر آپس کی خائد جائے کیا اقراب اللہ ہمارے دیش بھارت کی بھارت اللہ اقراب اور آپ کو ہماری اور آپ کی اولاد کو قیامت تک آنے والے سار کو اللہ اززت آفیت سلام کی خیر خوشحالی صحت اور تدرستی کے ساتھ اسکران اور زندگی ایمان پر ساتھ بھارت آمین يا رب العالمین آخر دعوان الحمدللہ لهم العالمین السلام وعليکم وعشبه اللہ رضا ورد ورد احمد اللہ ورشا اللہ 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 سب سے پیدے حافظ عقل رحمان ابن محمد آخر چپا رہا لیے اللہ آخر اس کے ساتھ زندگی تک اس کے ساتھ ہے حافظ عقل ابن نوم صاحب چپا رہا حافظ آپ حافظ ی اللہ ابنید کو ایسیٰ علیہ وسلم حطا کہیں دیویو سلسول اللہ فرانید شاہری طنیب و ب sogenداز نسترددددددددددددددoc بمیدددددددددددددددددددددددددددددینددددددددد tradition آپ کے زباہ اپنے محمد اکتر حسین وسط سوٹ آپ محمد ابن عبدالعزی کا ٹھہا ہے آپ محمد صلات اپنے ڈاکٹر محمد جبار چپا لگا آپ سلامت اپنے محمد اور عزیز چپا لگا آپ محمد شاہ اپنے محمد نے یوکیو بھٹا آپ اس بارے سے اپنے صحاب قیم کی سیکام باری پونی ہے آپ اس محمد صلات اپنے محمد سرشید چپا لگا آپ اس بارے سے محمد نتیر محمد اس بارے سے آپ اس شخصی آلہ ہوا ہے ابن محمد شریف ساری اس بارے سے آپ نے محمد 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 سرشید چپا لگا اس بارے سے جنہوں نے کھایا ہے ابھی اکیان کے آلہ آپ اس بارے سے محمد سرشید چپا لگا اپنے اولاد کے نسلہ رہتا ہے آپ کے زمانے محمد صلیب ابن محمد محمد صلیب آپ اس محمد صلیب ابن محمد صلیب اپنے 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 محمد صلیب بیٹھ 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 آخر قرآن محمد 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 صحیح محمد شوید ابن محمد 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 قرونی محمد شرشید قریب پاتا ہے محمد شرشید قریب پاتا ہے محمد recognise محمد شانک محمد ش ascuma محمد جواب محمد شاہد محمد شاہد محمد شاہد مبارک مجھے بھدل کرتے ہیں آپ جو رائے ہیں ابن محمد ترجیل پھر آپ جو مُشتر ہے ابن محمد شہدہ ابن محمد کیا ابن محمد کیا ابن محمد شہدہ ابن محمد شہدہ ابن محمد رنہے گئے ابن محمد بھلایا ابن محمد طرف ایبن محمد رحمت اللہ علیہ وسلم آپیس محمد سعجید ابن محمد عزیمی شخص اصواتا ہیں آپیس محمد شعید ابن کربال حق حقر چکل آگا ہے آپیس محمد سفیان ابن محمد پروے بیس لابا آپیس ابو حاشوین ابن محمد سربیل بھروکیں آپیس محمد طالی شاید حقر محمد ورید قیل پیروکیں آپیس محمد اسمائل میں محمد شلا جائی ناظیب پروہ آپیس محمد طوربان ابن مولان گیا اس چھتا ماران فر حافظ عبداللہ ابنے غلام حسین صاحب کرتا ہے حافظ عبدالعزیز ابن جلال اللہ علیہ وسلم کی عصبہ حافظ عحمد عاطی ابن محمد بنشید شیعہ کھوکو حافظ عحمد نامان ابن محمد محمد دریت اوکر حافظ عحمد شرقان ابن مورا حسین حسنہ باقا مورا نکیسہ حسنہ باقا حافظ عحمد براہیم ابن محمد جاوڑا باقا حافظ عحمد نادی حافظ عحمد نا BRF حافظ عاری پہنہ محمد نظر حسین حفیق کو حفظ عاری مولادا قیل کر رہنا حافظ عزار کارگوڑ Lokے حافظ عمد نشاہت کری پہنے محمد حسنہ باقا حافظ عامدہ آسے کچھ پہنے محمد ایسی حسنہ باقا حافظ عائل عمد نقدر حسنہ باقا آپ محمد حایف محمد حاکیب کی جل کرنے آپ محمد ماشهaron آپ محمد شاہی شلید آپ محمد ایمان بٹی حار آپ محمد ماسون 二 معی schematic آپbach cosmetic وی جنہا آپ پیدا موسیقی 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 دنہیں ہوگا موسیقی 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 بیٹھت سنے دائی بیٹھت سنے دا ہے بیٹھت سنے دا ہے مشہلہ لے بیٹھت سنے دا ہے اسی طریقہ اسی طریقہ اسی طریقہ کے لاؤیں ، ایک گزر ہم ایک لگل اپنے ۔ ، ، ابھی دون احلام کہا ہے ہشیہ نہیں ہے پاپا کو اپنے پاپا کو اپنے پاپا کوئی ہے یہ سب پاپے میں دیکھیں ہشیہ ہیں ان میں سے ہر کوئی انام کہنا چاہے وہ بھی بھیجے سکتے ہیں کہ آپ نے انام میں جب دھتا ہے اور اس مدرسے کو اس موقع ساکتا لانا نے جو پڑی محنت ہمارے حضرت مولانا محمد نفی صاحب مدرسے کے لاجب حضرت مولانا مفتی حبیبی رحمان نفی صاحب مولانا محمد نفی صاحب مولانا محمد نفی صاحب ہم چاہیں گے کہ قریب کیا صاحب آگا ہے ان کو دے دے حضرت مولانا محمد نفی صاحب آگا ہے 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 اس پاہ پرکت مہینے میں مولانا قرآن محمد نفی صاحب آگا ہے اس پاہ پرکت مہینے میں مولانا قرآن محمد نفی صاحب آگا ہے ہاں ایک ایک حرم سانک ہے ہاں ایک ایک حرم سچا ہے ہاں ایک ایک روشن بارا ہے کہ جس کے دل میں ہے قرآن کہ جس کے دل میں ہے قرآن تو دول میں جنت کے مہمان محافظ تجھے سلام اے حافظ تجھے سلام پھر دو سے بھرے کے سینے پہ پھر دو سے بھرے کے سینے پہ پھوش ہو گئے حافظ چرچر کا بیدان کریں گے جس کے دل میں قرآن کی آیت پڑ کریں گے جب بھی ہو گے گار زواں کہ جب بھی ہو گے گار زواں تو سناتے ہیں قرآن اے حافظ تجھے سلام اے حافظ تجھے سلام ماں پاک کے سر پر حافظ کے ماں پاک کے سر پر حافظ کے جو لانچ تیابت میں وہاں چب کے بھو سورج سے چب کے بھو سورج سے چب کے بھو سورج سے دل کا شکام منظر اے حافظ اے حافظ اے حافظ اے حافظ اے حافظ تجھے سلام اے حافظ اے حافظ اے حافظ اے حافظ موسیقی